you can do everything but you cannot achieve everything because ایک دن ایک دن چھن جائے گی زندگی کی ریالیٹی ہے ہر حسن کو ایک دن جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا ہر روز کو ایک زبال آنا ہے تو زندگی آپ جیئیں اس طریقے سے کہ جتنا مجھے مل جائے اس دنیا کے اندر میں اس پہ راضی ہوں میں محنت بھی کروں گا اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا بھی زیادہ اور جو نا مل سکا وہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیلنس کروں گا اور جہاں مجھے چھوڑنا پڑا تو ایسی قربانی دوں گا کہ تاریخ رقم کروں گا لوگوں نے کیا کیا نہیں چھوڑا اللہ کے سورہ بروج کے اندر آپ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصحاب الاختود کے وارے میں اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِنَ شُهُود وہ بیٹھے تھے وہاں پہ لوگ آگ جل رہی تھی اور میری قوم کو جلایا جا رہا تھا کیوں؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِدِ صرف اس لیے بدلہ لیا صرف اس لیے تکلیف دی مسلمانوں کو ایمان والوں کو کہ وہ اللہ پر ایمان لے گئے آئے تھے جلا دیا گیا پوری قوم کو جلا دیا گیا پوری قوم کو جلا دیا گیا لیکن اللہ کا فتوہ کیا ہے؟ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْكَبِيرُ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ وہ دے گئے اور تاریخ رکم کر گیا